نمسکار پنجاب کسری میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں بلون تکشک کیندر کے ایک کرسی کانونوں پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے اور ایک سمیتی کا گھٹن کر دیا ہے آج اس مددے پر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں انسو کے راستی ادھیکس دیگو جیشنگ چوٹالا آئیے جانتے ہوں ان سے کہ سپریم کورٹ کی شروع کو وہ کس طرح سے دیکھتے دیگو جیشنگ آپ کا سواگت ہے بہت بہت دنیمات ساتھ کسانوں کا آندورن پچھلے پینتالیس دن سے جاری ہے بورڈر پر کسان بیٹھے ہوئے تھنڈ میں اور اسی کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اب کیندر کے کرسی کانونوں پر روک لگا دیئے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے بہت ساکراتمک فیصلہ ہے ماننی اجتم نیالے نے جو آج بیچ میں مدستہ کر کے کسان جو وشیش طور پر بزرگ بیٹھے ہیں مہیلائیں بیٹھیں ہیں بچے بیٹھیں ہیں اور آم جن کو بھی جو سمسیاں ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو آج فیصلہ لیا اور کیندر کی سرکار کو ڈیریکٹ کیا کسانوں کی وہاں پر بات سنی اور اس پر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو ہم جو ہے نا بہت پوزیٹیوٹی سے ایکسپٹ کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ جو آج شروعات ہوئی ہے اس سے یہ کسانوں کی بڑی جو سمسیاں ہے یا جو ان کی ساری مانگے ہیں ان کا حل اور سمادھان نکل پائے گا سپریم کورٹ نے کمیٹی بھی بنائی ہے آپ کے حساب سے یہ کمیٹی کیا کرے گی اور کب تک وہ ریپورٹ دے سکتی ہے اب یہ تو نہیں پتا ہمیں کہ اس کے کون میمبر ہیں کون لوگ اس میں شامل ہیں جیسی پتا چلے گا ان ساری باتوں کو دیکھ کر میں یہ مانتا ہوں کہ اس میں کسان سنگٹھن کے جو لوگ ہیں ان کو سب کو بھی شامل کر کر کے اور اس کے ساتھ ایگری کلچر سے ریلیٹڈ کیونکہ اور بہت سارے بھی بسائیں ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کر کر کے اس کو بروڈر پروسپیکٹ پر ایک ایسی کمیٹی بنایا جانا چاہیے جس سے جو یہ شروعات ہوئی ہے اس سے اور جو سمجھے ہیں کسان کی ہیں جو آج اس منچ پر نہیں بولی جاری ہوں ان سبھی چیزوں کا بھی حل نکل سکے اور میں یہ مانتا ہوں میں اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز مشکل ہے سنگرش کسان کر رہے ہیں مگر بلیسنگ ان ڈسگائز برائی میں اچھا یہ ہے کہ آج کسان دیش کی سب سے بڑی نیوز ہے کسان کے مددے دیش کے سب سے بڑے مددے بنے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور اس موقع پر ان ساری سمسیاں کا بھی سمادھان نکل نکل جانا چاہیے اس کو ہمیں اس طریقے سے دیکھنا چاہیے دوشن چوٹالا جی اپنی پارٹی کے ویدائیکوں کے ساتھ کیندرے گرہ منتری امیت شاہ صاحب سے ملنے والے ہیں کس سلسلے میں ملاقات ہو رہی ہے ہماری پارٹی پرائیمیرلی کسانوں کی پارٹی ہم کسانوں کے گھر میں ہم نے جنم لیا نیرنتر کیندر کی سرکار سے دوشن جی نے ہماری پارٹی کے سینئر لیڈرشپ نے اس وشے پر چرچہ جاری رکھی جس کا کنکلوجن یہ ہے کہ آج کیندر کی سرکار نے ان ساری باتوں کو بھی اس میں لیا اب بھی دوشن جی اور سب ہی لوگ آج جا کر کے شاید سیم صاحب بھی منور لال جی بھی ہریانہ کے وشے کو لے کر کسانوں کے بھی شے کو لے کر کے گرے منتری جی سے ملیں گے اور جو آج کے حالات ہیں اس پر چرچہ کر کر کے اس کا سمادھان اور جلدی کیسے نکلا جانس کے آگے 26 جنوری بھی آ رہی ہے ساری چیزوں کو دیکھ کر جلد سے جلد کسان خوش ہو کر اپنے گھر لوٹے ایسا کو فیصلہ آئے کسان سنگھنوں کی پرتکریہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سکاراتمہ ہے جو کی اچھی بات ہے اور لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ روک نہیں روک تو کب سپریم کورٹ ہٹا لے کچھ کہہ نہیں سکتے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کانون واپس ہونے چیئے تو اس کسانوں کی مانگ کو آپ کیسے دے دیش کا اچتم نیال ہے جو فیصلہ لے گا وہ کبھی بھی ایک پکش کے فیور میں نہیں لے گا جو ججز بیٹھے ہیں وہ دیش کے گن تنتر کو دیش کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لئے بیٹھے ہیں اس کی رکشہ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور دیش کے کانسٹیٹیوشن میں ان کسانوں کا عدیخار سب سے بڑا عدیخار ہے کیونکہ یہ دیش کسانوں کا کرشی پردان دیش ہے کسانوں کی سبھی مانگ دیش کے ججز جانتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو فیصلہ لیں گے وہ صحیح دیشہ میں دیکھیں مکھی منتری منور لاز جی ابھی کیملا میں گئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ منچ توڑ دیا گیا ہیلی پیڑ کو نقصان پہنچایا گیا اس کو کیسے دیکھیں ایک طرف ہمارے کسان ایجیٹیشن میں جو ہمارے کسان پریوار کے جو پرمکھ لوگ وہاں لیڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح کی بھی ہردنگ باجی کسی طرح کی بھی کوئی وہ نہیں وائلنس نہیں فیلائیں گے اور جبکہ آپ دیکھ رہے ہو بارڈرز پر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا یہ گرنام سنگھ چڑونی جو ہریانہ میں ہے اس کا پرانا بیگراؤن آپ اور میں ہم سب لوگ یہاں تھے پولٹیکل آدمی اور اس کے اور اس کے گروہ کے جو گنڈے انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کی جو کرکشیتر میں ہوا میں مانتا ہوں کہ اس کی نندہ ہوئی مگر ٹریکٹر پولیس واروں پر چڑھانا اس طرح کے لیے پرائوجت جو ہے نا اگری اگریشن وہ اس آدمی کی ہسٹری رہی ہے اس سے تو بچنا چاہیے اور اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے کسی بھی طرح سے جب پیس فل پروٹیس چل رہا ہے اس کو دوسرا روپ اور کسانوں کے مدے کو برحمت کرنے کا کام اگر کر رہا ہے تو گرنام سنگھ چڑونی کر رہا ہے اس کو جو سختی سے نپٹنا چاہیے آج ہریانا کی سرکار آپ نے جو بات کہی وہ بات مکہ منتری جی نے بھی کہی تھی انہوں نے کہا تھا گرنام سنگھ چڑونی کے بہکاوے میں اکساوے میں آکے ان لوگوں نے یہ کروائی کیے آپ یہ بتائیے کہ پردھان منتری کسانوں کے خاتے میں سال میں چھ ہزار روپے ڈالتے ہیں ہریانا سرکار بھی کسانوں کے حت میں یوزنائے بنا لیے لگاتار تو کیا پردھان منتری کے کام اور مکہ منتری کے کام کے باوجود ایک چڑونی ایسے نیتا ہے جو کسانوں کو بہکا سکتے ہیں سرکار نہیں سمجھا سکتے ہیں حالات سے کھیل رہے ہیں آج حالات بنے ہیں اور بہت سینسٹیو آلات ہیں ان سینسٹیو آلات کا فائدہ اٹھا کر کے نہیں تو یہ تو وہی آدمی ہے جس کے سولہ سوگ اٹھائی تھے مگر آج حالات بنے ہیں آج کسانوں کی بات کو ایک اپنے ایجنڈے میں شامل کر کر اور اس ایجنڈے کے پیٹھے ہیڈن ایجنڈہ لگے جو چھپی ہوئی اس کی سوچ ہے یہ کانگریسیوں سے ملا ہوا ہے یہ رنڈیپ سرجیوالا اور بھپندر اڈڈا کے آہت میں کھیلنے والا آدمی اور اس کی اصلیت جب نکلے گی اس پر ساری جب کاروائی جانچ ہوگی تو گرنان سنگھ چندونی کا پردہ فاش ہوئے دیکھیں ایک کسان ماہ پنچائج جو کیملا مہنی تھی وہ کیندر کے کرشی کانونوں کا فائدے بتانے کے لیے تھی بی جے پی کسانوں کو سمجھانے تو چلی ہے لیکن اپنی پارٹی کے نیتا ہے ان کی بات پر سیمت نہیں ہے ابھی برس برسنگ چھوکر نے پارٹی چھوڑ دی نرپیندر سنگھ مانی نے بھاجپا چھوڑ دی جو سرکار اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں کو نہیں سمجھا پا رہی وہ کسانوں کیے سمجھا ہے اس بات پہ ہمیں سیمت ہونا چاہیے کہ جو یہ کرشی کانون ہے اس میں بہت ساری کمیاں کھامیاں ہیں کسانوں کی بہت ساری ایسے وشے ہیں جسے کسان چاہتے ہیں جن میں بدلاو اور آج سے نہیں چل رہا یہ دلی جا کے بیٹھے اس سے بھی پہلے دو مہینے سے یہ مدہ بہت گمبیرتا سے اٹھا ہوا ہے جس میں کسان ان بدلاووں کو چاہ رہے ہیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ بدلاو ہونے چاہیے آج یہ انیلائز ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ کونسی پارٹی کیا کہہ رہی ہے بڑا مدہ یہ ہے کسانوں کا بھلا ہو کرشی قانونوں میں صدہار ہو اور کرشی قانون کسانوں کے پکش کے ہو جب تک کسان اسے سیٹسپائی اور جو سنتوشتی نہیں ہوگی تو جن کے لئے ہم قانون بڑا رہے ہیں ان کو وہ قانون پر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سرکار اور سپریم کورٹ آج دونوں اس سوچ کے ہیں کہ ان میں صدہار کیسے کیا جائے جی جی پی کے ویدائیکوں نے بھی ان کرشی قانونوں کا ویرود کیا ہے آپ ہی کے پارٹی کے ویدائیک جن کو آپ چیر میں نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے انکار کر دیا جو گرام جی کی بات نہیں ہے وہ ہماری پارٹی کیا درنے ویدائیک ہیں ہماری پوری پارٹی ان ٹوٹیلٹی ڈاکٹر آجے سنگھ چھوٹالا جی کے نترتب میں اس بات کو کھلے طور پر انڈورز کرتی ہے ہم اس کا وہ کرتے ہیں کہ ان کرشی قانونوں میں بڑے بدلاؤ کی آوشکتہ ہے آج سپریم کورٹ نے انہیں سٹیک کیا کسانوں کی سہمتی سے کمیٹی ان کی بات سن کر وہ بڑے بدلاؤ کرے جس سے کی کسانوں کے خلاف کوئی بھی ایسا بندو نہ ہو جس سے کل کو کسی کا نقصان ہو ہمارے بھائیوں کا نقصان ہمارے پریوار کسان پریوار کا نقصان ہو اس آندولن کے دوران جن کسانوں نے سہادت دیئے یا جن نے جان گما دیئے ان کو کانگریس ویدائیک دلنے ان کے پریواروں کو دو دو لاکھ روپے کی سہائیتہ دینے کی بات کئی ہے آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے اس دنسان میں اور سرکار کو ان کی کیا مدد کرنی ہے سرکار کو جو ہریانہ کے لوگ ہیں جنوں کیونکہ ہریانہ کی سرکار ہریانہ کے لوگوں کو ہی دے سکتی ہم باہر کے لوگوں کو نہیں دے سکتی تو جن جن لوگوں کی جان گئی ہے اس آندولن کے دوران جب یہ آندولن سماپت ہوگا سرکار کو فیصلہ لے کے ان کی مدد کرنی چاہیے سرکار کے پاس فیلال پورا بہومت ہے سرکار کو کوئی خطرہ بھی نظر نہیں آتا باہر سے لیکن پور مکھیونتری بھوپیندر سنگھ ھوڈا کریں کہ ویدان سبا کا وشے سطر بلائے جانا چاہیے تاکہ ہم ایویسواس پرستاو لائیں اور یہ تیہ ہو جائے کہ کون کسانوں کے ساتھ کون سرکار کے ساتھ بھوپیندر ھوڈا تو اس بات کو انڈورس کرنے والے پہلے ویکتی تھے اس کمیٹی کے وہ چیئر پرسن تھے جنہوں نے کرشی کانون جو آج لاغو ہیں یہ دوزار تینا چودہ میں وہ لاغو کرنا چاہتے تھے وہ تو یہ بات بول ہی نہیں سکتے بھوپیندر ھوڈا تو اس کے اے وجہ میں اس آندولن کے اس کو دیکھتے ہوئے آدھی رات کو جب سپنا لیتے ہیں گہری نیند میں تو وہ چنڈی گڑ کے اندر مکھیونتری کی کوٹھی کے اندر سونے کا سپنا لیتے ہیں بھر جب صبح اٹھتے ہیں تو یہ مجبوط سرکار کھڑی دیکھ کر کہ ان کے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں تو بھوپیندر ھوڈا تو آج نہیں تاں عمر بھی کبھی ہریانا کے مکھی منتری نہیں بن سکتے جنہوں نے ہریانا کی جمینے وادرا کو بیچی ہوں جنہوں نے ہریانا کی جمینے کسانوں سے ہڑپ کر ریلائنس جیسی کمپنیوں کو جو ہے کوڑیوں کے بھاو دے دی ہو وہ ہریانا کا مکھی منتری نہیں بن سکتا بھوپیندر سنگھ ھوڈا کا بھوشے گرت میں ہے کاؤنگریس کا بھوشے گرت میں آپ چھاتر ہیتوں کے لیے لمبے سمیسے لڑائی لڑتے رہے ہیں ابھی بھی چھاتروں کے ہیتوں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں یہ کورونا ویکسین آنی ہے چھاتروں کو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ مفتمتی کے لگنے چیئے ہریانا کی سرکار سے مانگ کریں گے اور میں مکھی منتری جی سے مکھی منتری دونوں جس دونوں سے بات کر کر کے اس بات کو ہم انشور کریں گے کہ گریب پریواروں کو اور وشیس طور پر ہمارے سٹوڈنٹس کو کیونکہ سٹوڈنٹس نے بہت برا دور اور بہت سنگھرش کیا ہے اس کورونا کے دوران ان دونوں جو ہے ان کو یہ ٹیکے مفت میں لگنے چاہیے اور میں اس بات کو آگے بٹھاؤں کسانوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو بورڈر پر بیٹھے ہیں آندولن کر رہے ہیں کسان کو میں کسانوں کو میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا وہ ساری بات کو سوہم سمجھتے ہیں آج کی جو یہ باتشیت ہوئی ہے جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز آئی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آہ اس آندولن کے سماپتی کی اور یہ پہلا قدم ہے اب وہ اپنی چرچہ کر کر کے اور سپریم کورٹ میں جائیں گے آہ کمیٹی کی فورمیشن ہو اور کیسے ان ساری چیزوں سے نپٹ کر کسانوں کا فائدہ ہو ہمارا ultimate goal یہ ہے کسانوں کا بھلا ہو شکریہ دیگو جی پنجاب کے سری باتشیت تینکیو سب تینکیو تو یہ تھے انسو کے جن کا یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کسانوں کے ہیت میں آگے باتشیت چلے گی اور وہ آپ سے باتشیت کر کے ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ آندولن سماپت کر دیں پنجاب کے سری کے لیے کیمرمن اماندیف سنگھ کے ساتھ بلون تک شک چندیگڑ